بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین چائل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو میں مقیم پانچ لاوارس کم شدہ بچوں کے لہائکین کی تلاج جاری بچوں کو مقتلی مقامات سے لاوارس کم شدہ پا کر حفاظتی تحویل میں لیا گیا ان بچوں میں سولہ سالہ گونگا بہرہ لڑکا عرصہ آٹھ سال سے قبل ریسکیو کیا گیا تھا فرضی نام سنی بتاتا ہے یارہ سالہ عبید والد آصف اپنا گھر خانے والد بتاتا ہے سولہ سالہ گونگا بہرہ لڑکا فرضی نام ٹیٹی یارہ سالہ شاہد والد شویب بچے کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تیرہ سالہ احمد بھولا بچے کا ذہنی توازن درست نہیں شامل ہے کوئی بھی شخص ان بچوں کو کوئی بھی جانتا ہو تو وہ چائل پورٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو ملتان سے رابطہ کریں یا چائلڈ ہیل پلین ون ون ٹو ون پر کال کریں کیمرامین نیر حسن کے ساتھ شیق یاسین این این نیوز ملتان مہنگے داموں ماسک بیٹنے والے ہو جائیں ہوشیار کروڑ پکا میں مہنگے داموں ماسک فروخت کرنے پر چاندی چوک میں میڈیکا سٹور کے مالک کو ماسک سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی بالکل ہے کروڑ پکا مہنگے داموں ماسک فروخت کرنے پر چاندی چوک میں میڈیکا سٹور کا مالک گرفتار پچاس ادار جو ہے ماسک قبضے میں لے کر مقدمہ درچ کا لیا گیا کیررپک کا تھانا سٹی کیررپک کا پولیس نے جو ہے چاندی چوک میں واقعے میڈیکا سٹور پر چھاپا مار کر مہنگے داموں ماسک فروخت کرنے والے دکاندار کو جو ہے گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق مسلم میڈیکا سٹور کا مالک موبین اقبال پنجاب حکومت کی طرف سے نافذ دفعہ ایک سو چتالی کی خلاف وردی کا مرکب ہوا پنجاب حکومت کی سخت ہدایت کے باوجود گاہکوں کو پچاس رپائے فی ماسک فروخت کر رہا تھا پولیس نے جو ہے میڈیکا سٹور کے مالک کو جو ہے گرفتار کر کے مقدمہ جو ہے درچ کر لیا ہے خبر شامل کریں گے چشتیاں سے جہاں نیجی کاروباری مرکز میں دو گروپ آپس میں علچ کے مقامی صافی سمیت دو افراج شدید زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز انجم چشتیاں ممولی جگرے سے دو گروپوں میں تصادم جگرہ اس قدر بڑھ گیا کہ نجی ٹی وی کے رپورٹر یکوب حاشمی کو مخالفین نے خنجروں کے پیہ درپیہ وار سے شدید زخمی کر دیا مخالفین نے متاثرہ نوجوان کے دل پر خنجروں کے وار کیے مقامی صحافی کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے ہستال ذرائے مقامی پولس موقع پر پہنچ گئے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب زخمی صحافی کو تشویش ناک حالت میں بہاول پر ریفر کر دیا گیا ہمتاظ انجم بیرو چیف این ای نیوز چشدیاں رخ کریں گے لودرا کا جہاں نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس بیٹ ٹونٹی کے آفیسرز نے گھر سے بھاگا ہوا بچہ والد کے حوالے کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں امران علی آوان نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس بیٹ بیس لودرا کے ڈی ایس پی سید رزوان شاہ اسپیکٹر خالد قریشی اور دیگر آفیسران نے گھر سے بھاگے ہوئے بچے جس کی عمر آٹھ سال تھی والدین سے ملوا دیا بچہ قدوس آباد کا رہشی تھا اور یہ بچہ موٹر وی پولیس نے سپر چوک سے پکڑ کر اس کے والد شہزاد احمد کے حوالے کر دیا لودرا کی عوامی اور سماجی شخصیات نے موٹر وی پولیس کی عالی کارکردگی کو سرائے اور کہا ہے کہ موٹر وی پولیس بیٹ بیس کے ڈی ایس پی سید رزوان شاہ خوش اخلاق اور ملن سار آفیسر ہیں جہاں وہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے عوام کو شعور و آگاہی دے رہے ہیں وہاں وہ سماجی حوالے سے بھی نمائی خدمات سر انجام دے رہے ہیں عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈی ایس پی موٹر وی پولیس سید رزوان شاہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے عمران علی آوان بیرو چیف این این نیوز لودرا خبر شامل کریں گے کہر اور پکہ سے جہاں قرض خاص سے جان چھوڑوانے کے لئے پولیس کو ڈکیٹی کی جوٹھی اطلاع دینا مہنگا پڑ گیا پولیس نے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں ہسنین خان رند پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا کہر اور پکہ کے نواہی لاقع نارنجن موڑ کے رہائشی دلاور نے آصف کا پوہ پینتالیس ہزار پر قرض دینا تھا جس پر جو ہے دلاور نے اپنے دوست ارشاد سے مل کر دکیٹی کا ڈراما رچایا جس پر انہوں نے تھانا صدر کرپکہ پولیس کو کال کی کہ آج صرف اسلحہ کے زور پر جو ہے پینتالیس ہزار پر چھین کر فرار ہو گیا ہے پولیس نے تفصیح کے بعد دلاور اور ارشاد کو جو ہے پولیس کے ساتھ ڈراما رچانے پر گرفتار کر لیا دونوں ملزمان کے خلاف پچیس ڈی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمہ بھی جو ہے درج کر لیا گیا ہے رکھ کریں گے فاروق آباد کا جہاں انتظامیہ نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے تین مقامات پر اتوار بزار لگوا دیئے رپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد فاروق آباد میں انتظامیہ نے حکومتی احکامات ہوا میں اڈاتے ہوئے تین مقامات ریلوے پاٹک بائی پاس اور مادل بزار میں اتوار بزار لگا دیئے حکومت نے محجز سکول کالے شادی علوہ دیگر اجتماع پر پبندی لگائی تھی جبکہ زیلی انتظامیہ نے اپنی سرپرستی میں اتوار بزار لگا کر انسانی زنیوں کو دعو پر لگا دیا شہر بر میں خوف کی فضاہ دوڑ گئی اتوار بزار ون میں سیکڑوں کی دداد میں لوگ خریداری کرنے میں مسروف امبل ہیں جبکہ کسی بھی قسم کی کوئی حواستی انتظامت بھی نہ ہیں اور شادی حال بند ہونے کی وجہ سے لوگوں نے بزاروں میں ٹینڈ لگا کر شادیوں کی تقریبات کرنا شروع کر دی ہیں انتظامیہ کی ناہلی اور نلائکی کی وجہ سے علاقے میں اتوار بزار کے ساتھ اوپن ٹینڈ لگا دیئے جہاں پر شادی کی تقریبات جاری ہیں خبر شامل کریں گے سائیوال سے جہاں این این نیوز پر نشر ہونے والی خبر کا کمیشٹر سائیوال نے نوٹس لے لیا سائیوال پاک پتن روڈ کی مرمت کا آغاز کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں مہر شوکت علی جوتا جی بلکل سائیوال شہر اور پاک پتن شہر کو ملانے والا واحد روڈ جو کہ عرصہ دراز سے ٹور فوڈ کا شکار تھا این این نیوز پر خبر چلنے کے بعد کمیشنر سائیوال حسن وعید کا فوری نوٹس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جگہ جگہ روڈ میں گڑے پڑ جانے کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے تھے روڈ کے اردگیر سینگرو دیہات آباد ہیں روڈ میں گڑے پڑنے کی وجہ سے طالب علم سکول کالج وقت پر نہیں پہنچ پاتے مسافروں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا اہل علاقہ نے این این نیوز کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے خبر چلانے کی وجہ سے جو روڈ ہے اس کی مرمت کا جو کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے رکھ کریں گے حویلی لکھا کا جہاں تین لاکھ نفوس پر مشتمل شہر صحت و صفائی کے شدید مسائل سے دو چار ہے رپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر میرا شہر حویلی لکھا اور وزیراعظم عمران خان کا کلین اینڈ گرین پروگرام حویلی لکھا تین لاکھ عبادی پر مشتمل شہر ہے شہر کے مین شہراؤں سے لے کر چھوٹی بڑی گلیوں میں گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں اور ان گلی محلوں میں چوبیس گھنٹے گندہ پانی رہنا معمول بن چکا ہے پانی مین سکول نمبر پانچ بوائید ہائی سکول نمبر ایک گل سکول نمبر دو محلہ رٹھوڑا والا محلہ جھنڈی محلہ پیر اسلام ریروے روڈ مال گدام روڈ ان شہراؤں پر پانی کا کھڑا ہونا معمول بن چکا ہے بلدیا ملازمین خاموش تماشائی اور عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپی خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر سے جہاں کوٹلی ستیہ میں سات کروڑ روپے کے جاری فنڈ سے میونسپل کمیٹی نے پہلا منصوبہ مکمل کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں نوید ستی جی میونسپل کمیٹی کوٹلی ستیہ کے ساڑھے سات کروڑ پیر کے جاری فنڈ سے پہلا منصوبہ درنائیہ گیلہ روڈ پندرہ لاکھ روپے کے فنڈ سے مکمل کر لیا گیا میاری اور شاندار روڈ جو کے عوامی خواہشات اور ورک آرڈر کے مطابق مکمل ہونے پر یہاں کے سماجی نینما عبرار حسین ستی و دیگر اہلیانے علاقہ نے ٹھکدار صداقت علی عباسی کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر سماجی نینما عبرار حسین ستی کی طرف سے ٹھکدار اور مزدوروں کو گلدستے و نقد انعامات دیے گئے عوام علاقہ نے سڑک کے مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میونسپل کمیٹی تحصیل کورٹل اور تحصیل کورٹلی ستیہ میں کام کرنے والے تمام ٹھکداروں کو ٹھکدار صداقت علی عباسی کی تقلید کرتے ہوئے میاری کام کرنے کی تلقیم کیا اور کہا کہ وہ بھی اسی طرح بہتر کام کر کے لوگوں سے داد حاصل کریں انہوں نے فنڈ سفرامی پر وزیراعظم پاکستان عمران حان وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کمیشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود ڈی سیو راولپنڈی سمید ایمین اے صداقت علی عباسی ایم پی اے میجر لطاسب ستی سمید اسیسٹنٹ کمیشنر کوٹلی ستیہ اور سیو خالد محمود کا شکریہ ادا کیا روح کرے گئے رجحان کا جہاں بارڈر ملٹری پولیس نے نواہی قبائلی علاقے عثمان دلبر مغل چھوک بھنڈو والا میں کرونا وائرس کے ممکرہ خدشات اور خطرات کے پیش نظر عوام میں ماسک تقسیم کیے اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تضابیر سے بھی اگاہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس رجحان بارڈر ملٹری پولیس نے رجحان کے نواہی علاقہ ٹرائبل ایریا اوزمان دلبر مغل چھوک بھنڈو والا میں کرونا وائرس کے ممکرہ خدشات اور خطرات کے پیش نظر عوام میں ماسک تقسیم کیے اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تضابیر سے اگاہ کیا کمانڈٹ آفیسار بارڈر ملٹری پولیس راجن پورڈ ڈاکٹر منصور عامد کی خصوصی ہدایات پر رجحان کے ٹرائبل ایریا بی ایم پی موزہ دلبر چھوک مغل اوزمان اور تھانہ بندو والا کے علاقوں کی عوام میں سماوی وبائی آفت کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات اور خدشات کے پیش نظر علاقے کی عوام میں ماسک وغیرہ تقسیم کیے اور کرونا وائرس سے ممکنہ بچاؤ کی احتیاطی تضابیر کے متعلق آگاہی مہم سے عوام کو آگاہ کیا اس موقع پر دفع دار بی ایم پی فہد رزاق مزاری محرر خدا باکش مزاری بھی موجود تھے علامہ باس بیورو چیف این این نیوڈ ڈسٹک راجنپور خبر شامل کریں گے لیاقتپور سے جہاں جنپور میں آٹے کی گلت شہریوں نے طلب کے مطابق رسد کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں نظیر لاشاری تحصیل لیاقتپور کے سیٹی جنپور میں آٹا عوام کو آسانی سے نہیں مل رہا یہاں پر ایک ٹریک آتا ہے لیکن جتنا اس شہر کی عوام ہے اتنا آٹا نہیں آ رہا عوام کئی گھنٹے لیٹ لینوں میں اپنی باری کا انتظار کرتے کرتے جن کو آٹے کی ایک تھیلی مل جاتی ہے وہ خوشی خوشی گھر لوٹ جاتا ہے اور جن کو آٹے کی تھیلی نہیں ملتی وہ حکمرانوں کو کوستا ہے لہٰذا انتظامیہ سے عوام کی درد مندانہ اپیل ہے کہ ایک ٹرک کی بجائے دو ٹرک لائے جائیں تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو نظیر لاشاری این این نیوڈ جانپور خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں کرونا وائرس کے ممکنہ خدشات سے اگاہی کے لیے نبیل مان ایک نیجی ہسپتال میں موجود ہیں جی نبیل آگاہ کیجئے گا کرونا وائرس سے بچاؤ اور علاج کے حوالے سے معالج کا کیا کہنا ہے جی ہم موجود ہیں فیملی ہسپیٹل ملتان میں تو ہم آج بات کریں گے کرونا کے مطلق کرونا کو علمی وبا قرار دیا جا رہا ہے تو لوگوں کے اویرنس کے مطلق ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ آویر ہوں اس بیماری کے مطلق تو جی ہم بات کریں گے ڈاکٹر سب سے تو وہ ہمیں بتائیں گے اس کی علامات اور اثرات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس ایک میوٹیشن ہے جو فلو کی قسم کے اثرات اور علامات پیدا کرتی ہے جس میں سانس میں لینے میں دشواری خانسی ناک کے اندر سوزش اور پھر اس کے بعد سانس کا ریسپریٹری کولیپس ہو جانا یہ اس کی مختلف علامات ہیں لیکن یہ ایک سے دوسرے فرد کو لگنے والی کنٹریویس یا متعدی بیماری کہہ سکتے ہیں اسے کہنے چاہیے تو چونکہ یہ میوٹیشن ہے نئی وائرس سامنے آئی ہے اس لیے چونکہ انسانوں کے اندر ابھی اس کے خلاف کوئی مضاہمت نہیں پائے جا رہی اس لیے بڑی تیزی سے ساری دنیا میں یہ ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے تو اس میں اس کو ایک تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ میں یہ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں گھبرانے یا اس میں پینک پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت زیادہ جان لیوا مرض نہیں ہے اور اس میں مارٹیلیٹی ریٹ صرف دو سے تین فیصد ہے تو اس لیے اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بچنے میں یا آگے پھیلانے میں کا باعث نہ بنے الحمدللہ پاکستان ابھی تک اس کے کوئی اس میں پینڈیمک صورت تک تک تیار نہیں کر سکا پاکستان میں تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے اور چند مہینوں میں چند دنوں میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سے فری ہو سکتا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جہاں زیادہ خطرہ ہو خطرہ ہلتھ پروفیشنلز ہیں یا جو ایسے لوگوں کو جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو ان کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو خصوصاً ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان سے قریب ہونے سے بہت زیادہ قریب ہونے سے بچیں اور اپنے ہاتھوں کو فریقیونٹلی بار بار دھوتے رہیں اور سانس میں کو محفوظ کرنے کے لیے حد تول امکان ماسک استعمال کریں اور ماسک کو بھی ہاتھ لگانے سے بچیں اچھی غزہ اور صحت مند طرز زندگی جو ہے یہ بھی مدافعت پیدا کرنے کا بیس بنے گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے اللہ سے دعا بھی کرنے چاہیے کہ وہ اس ملک کو اس آفت سے محفوظ رکھیں شکریہ آپ نے دیکھا کہ میں دیکٹر صاحب نے بتایا کہ اسے بچا جا سکتا ہے جس آپ کو احتیاط کرنی ہے ماسک استعمال کرنا ہے ہاتھ کو بار بار واش کرنا ہے تو انشاءاللہ بچا جا سکتا ہے نبی البان آگاہ کرنے کا شکریہ خبر انگر سے فی الحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصف الہین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عبران جعفر کو دینجی اجازت اللہ نگے بان